عمران خان سے بہت بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں عمران خان اگر آئے گا اعتصاب پھر شروع ہوگا جو کیسز وہ ختم ہوگئے وہ ختم نہیں ہوگئے میں یہ بتانے چاہتا ہوں آپ کو چھوٹا گپتان ہے کیپٹن سفدر اس نے مادرت کیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے گپتان سے یہ میان اس کا اپنا جو شریک حیات ہیں مریم صاحبہ کے کیپٹن سفدر عوان صاحب انہوں نے کہا کہ جو بڑی ملک کے اندر مشینے ہیں جہاں پہ پیسے لگتے ہیں ریاستی ان کے پیسے کم کرنے پڑیں گے جنرل باجوا کے بیان میں اور شوکت ترین کے بیان میں کیا فرق ہے شوکت ترین کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں لانچ کرتے ہیں اپنی پانچویں دفعہ لیڈر مریم نواز کو سب کے خلاف اگر انکوئری ہو سکتی ہے تو ایک سروس سے ریٹائر ہونے والے باجوا صاحب کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سرے آئینہ میرا عکس ہے پسے آئینہ کوئی اور ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو میں نے ڈس لوج کیا تھا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں عمران خان کو گھر بجا جاتا ہے تو اگلے دن اونرشپ دی جاتی ہے اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں نا ڈالر بھی سستہ ہو گیا اور آپ دیکھیں معاشی صورتحال تین دن تین دنوں کے اندر یا دو دنوں کے اندر بہتر انہوں نے شروع ہوگی ہے مفتا اس تک اسماعیل کا اس سے بڑا جرم بنتا ہے مریم کا سب سے بڑا جرم بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بھر کے محکوم اور مظلوم طبقات کو میرا سلام حلو پاکستان تین بہت امپورٹنٹ چیزیں جو آپ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بیان میں اور شوکت ترین کے بیان میں کیا فرق ہے شوکت ترین کے بیان سے کس طریقے سے جرم بنتا ہے اور جنرل باجوہ کے بیان سے جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا ایک بات یہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایف آئی اے نے گارمنٹ سے یہ کہا ہے وہ انکوئری کرتے رہے ہیں کہ ہم شوکت ترین کو گریفتار کرنا چاہتے ہیں یہ گریفتاری کی کوشش بھی وہ کریں گے ظاہر ہے اور پھر جس طرح سے وہ گند ڈالتے ہیں قومی تفاقرائے کا ایک طرف نام لے کے لانچ کرتے ہیں اپنی پانچویں دفعہ لیڈر مریم نواز کو اور پھر دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ ساری قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے اور وہ جو جن کا بیانیاں مودی سے ملتا ہے اس بیانے کی پیچھے قوم کھڑی ہو کے پاکستان کو مستاقم کر سکتی ہے دفاعی طور پہ معاشی طور پہ یا اندرونی طور پہ یا عالمی طور پہ وہ تو ہو نہیں سکتا پہلی بات یہ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک سروے ہوا ہے جس سروے میں لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سب کے خلاف اگر انکوئری ہو سکتی ہے تو ایک سروے سے ریٹائر ہونے والے باجوہ صاحب کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتی تیسری بات امپورٹنٹ اسی سلسلے کی یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ کے گستگو ہوئی ہے وہ اینکر ہیں اور وہ انہوں نے اپنی سٹوری کو جھوٹا نہیں کہا انہوں نے اپنی سٹوری واپس نہیں لی اور انہوں نے اپنی سٹوری سے اردو میں کہہ لیں رجوع نہیں کیا تو اس لیے وہ سٹوری فیلڈ ہولڈ کرتی ہے اور اگر وہ ہولڈ کرتی ہے اور اگرچہ ہوا یہ ہے کہ کسی اور نے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئی نہ میرا اکس ہے پسے آئی نہ کوئی اور ہے خبر ادھر سے آتی ہے اور ادھر سے ایک دور سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے یہ دونوں صورتیں ایک چیز کو نسیسٹیٹ کرتی ہیں کہ اگر یہ بیان کوئی ایسا ذمہ دار آدمی جو سرکاری عودے پہ رہا ہو سرکاری تنخواہ پہ رہا ہو سرکاری پینشن پہ ہو وہ یہ بیان دے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو میں نے ڈس لوج کیا تھا تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور دوسرا دوسری جانب ایک ایسا شخص جو صرف یہ سجیسٹ کر رہا ہو کہ جو کس طریقے سے موڈ آف انٹریکشن ہمارا جو لنڈر ہے جو ہمیں قرض دیتا ہے جس کو ہم واپس کرتے ہیں آہ وہ کیا ہونا چاہیے تو وہ کیا وہ جرم ہے اور پہلے والا جرم نہیں ہے اس کے اوپر لوگوں کی جو پاکستان کے لوگوں کی رائے سرک کے اوپر وہ رائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف والا تو کوئی جرم نہیں بنتا لیکن جو حکومت کو بھیجنے والا ہے وہ جرم بنتا ہے اور اس کی اس کے اسباب ہیں اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کوئی کونسٹیوشنل ڈسپنسیشن جو ملک کا کوئی دار ہے اس کے خلاف کوئی الٹرا کونسٹیوشنل کاروائی نہ کی جا سکتی ہے نہ اس کو پلان کیا جا سکتا ہے نہ اس کی سپورٹ کی جا سکتی ہے نہ اس کو ایکسکیوٹ کی جا سکتی ہے نہ اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ جب جو ہی گورنمنٹ ٹوٹتی ہے عمران خان کو گھر بیجا جاتا ہے تو اگلے دن یہ اونرشپ دی جاتی ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں نہ اب تو یہ ڈالر بھی سستہ ہو گیا اور آپ دیکھیں معاشی صورتحال تین دن تین دنوں کے اندر یا دو دنوں کے اندر ہی بہتر ہونا شروع ہوگی ہے تو یہ ساری چیزیں پروب کے قابل ہیں لوگوں کی نظر میں اور جو شوقت ترین کا بیان ہے وہ اگر پروب کے قابل ہے تو پھر اس سے پہلے مفتا اسماعیل کا بیان پروب کے قابل ہے اور اس کے بعد پھر مریم نواز کا بیان بھی پروب کے قابل ہے اگر وہ قابل دستاندازی جرم منتا ہے شوقت ترین والا تو پھر مفتا اسماعیل کا اس سے بڑا جرم منتا ہے اور مریم کا سب سے بڑا جرم منتا ہے مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ شوقت ترین اور عمران خان کو گفتگو کرنی چاہیے تھی اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا انکل سمدی ڈار ڈالر اس کو اور شہباز شریف کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے یعنی گورنمنٹ ان کی ہو اور گفتگو کوئی اور کرے جا کے آئیم ایف سے یہ پریشانی نہیں اس کو کہتے اس کو کہتے شدید پریشانی شدید پریشانی کی میں وجہ بتاتا ہوں جو چھوٹا قبطان ہے ہمارا قبیلے والا کیپٹن سفدر اس نے مادرت کیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے قبطان سے عمران خان سے اور کہا کہ جو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں یعنی ان کی گرنوز زندگی کے بارے میں جو کومنٹ تھا that was unwarranted اور مجھے دل اظہاری نہیں کرنی چاہیے تھی اب ایک دکھ یہ ہو گیا مریم کا تو یہ ایجنڈا ہے اور نوازلی کا تو یہ ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا جب پاکستان میں پہلی ان کے دور میں جو پولیٹیکل لیڈر آئی محترمہ فاطمہ جناح ان سے پہلے تھی وہ تھی جو بیگم ولی خان نسیم ولی خان بھی رہی ہیں میں ان کے بائی کا وکیل تھا بہت زیادہ وہ میرے لیے بلکہ ولی باغ سے کھانا لائے کر دیتی ہے ٹکیلے میں میں ان کے بائی کا وکیل تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہی اور ان کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے بھی میری ان کے گھر میں ولی باغ ملاقات ہوئی تھی مریم کا بیان ہے وہ ہے کیا وہ بیان بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اگر مشکل میں آ جائے تو عمران خان آگے آئے پاکستان کی ریاست اگر کسی جگہ پہ پھنسا دی جائے تو عمران خان آگے آ جائے اور ویسے جو اب وہ نواز شیف کی بڑی دورت ہے اور اس کی جو پریشانی کا سبب دوسرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میاں کہہ رہا ہے یہ کوئی بائی میاں نہیں میاں کوئی یہ پٹھورے والا لندن بیٹھا ہو جو وہ نہیں کہہ رہا یہ میاں اس کا اپنا جو شریک حیات ہیں مریم صاحبہ کے کیپٹن سفدروان صاحب انہوں نے کہا کہ ان کو اگلی دفعہ بھی مریم نواز کسی آلٹیمیٹ آدے پہ بیٹھے ہوئی پاکستان میں نظر نہیں آ رہی اب وہ ان انہوں نے پلس دیکھی ہوگی وہ مریم کے لیے جو ان کا میڈیا مینجمنٹ کے اوپر مو کے اوپر شاٹ رکھے یا ہاتھ کے اوپر شاٹ رکھے اور پھر جو لیٹرل شاٹ لے کے جس میں لنز ایسا لگایا جائے کہ لوگ صرف بڑے کر کے دکھائیں جہاں جہاں ایک بندہ سو بندے نظر آ سکتے ہیں وہاں لنز اس طرح استعمال کیا جائے یہ ساری جتنی کیمرہ ٹرکس تھیں ان کے نتیجے میں لیکن ملک صاحب لمبے آدمی ہیں سبدر صاحب ایک دفعہ الیکشن لڑے رہے تھے ادھر چونترہ والی سیٹ پہ تو میرے گھر بھی آئے تھے اور انہوں نے ووٹ مانگا تھا اس وقت ہم سے اور سپورٹ بھی مانگی تھی یہ جو بڑی پرانی بات ہے چوہ نصار صاحب کی سیٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑے تھے جو اصل ایشو ہو گیا وہ یہ ہے کہ گھر والے بھی ان کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ باہر نکلیں گی خاتون تو پھر کچھ نہیں بنے گا مریم کی پریشانی کا سب سے بڑا سباب یہ ہے کہ ایک میرے گرائیں ہیں باسی صاحب ایک ہمارا وہ بھی گرائیں کہہ لیں جو ازارے اور پوٹھوار کو ایک ہی ریجن سمجھتے ہیں ہم اور میری جو ازارے کے لوگ ہیں پوٹھوار کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوبہ تب ہی بن سکتا ہے جب پوٹھوار ازارہ صوبہ بنے گا اس پہ بھی i would like to have comments from the people of the area تو وہاں سے میتاب خان سردار میتاب عباسی صاحب وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک نصار صاحب تو پہلے ان کے لائے دائیں تو ایک ٹوٹ فوٹ ہے اس پارٹی کے اندر جب سے وہ آئی ہیں کبھی وہ اپنے خامند کو دمکی دے رہی ہیں اخبار کے درہی ہیں اور کبھی اپنے پارٹی کے لوگوں کو وہ دمکی دے رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ بڑے طبقات ہیں اور جو پریشان ہے پاکستان میں بڑے طبقات دو قسم کے ایک طبقہ وہ ہے جو تاجر ہے وہ بڑا طبقہ ہے وہ پریشان ہے کسے وہ شہباز کے اور اس کی کابینہ سے پریشان ہے دوسرا انڈسٹلسٹ ہے وہ پریشان ہے کسے وہ شہباز اس کی کابینہ سے پریشان ہے تیسرا پاکستان میں جو developer ہے وہ پریشان ہے کسے شہباز اس کی کابینہ سے پریشان ہے چوتھا کسان ہے اور جو دیاری دار مزدور ہے اور جو ذریعی مزدور ہے اور جو fixed income group والے یہ بڑے طبقات ہیں یہ کس سے پریشان ہے یہ شہباز چیف اور اس کی کابینہ سے پریشان ہے ایک اور طبقہ ہے وہ الیٹ مافیا وہ ساری گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ ان کے سپورٹرز ہیں کوئی کدھر بیٹھا ہو ہے کوئی باہر بیٹھا ہو ہے کوئی ادھر بیٹھا ہو ہے تو وہ سارے کے سارے پریشان ہیں عمران خان سے اس کی پریشانی کی وجوات ہیں ان تو جہاں ہم پہنچ گئے معاشی طور پر وہاں جو بڑی ملک کے اندر مشینے ہیں جہاں پہ پیسے لگتے ہیں ریاستی ان کے پیسے کم کرنے پڑیں گے اور ادھر آلات چل پڑے یہ پریشانی ہے عمران خان سے بہت بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان اگر آئے گا تو ایک سرجل سرجکل آپریشن ہوگا تھری وی سرجکل آپریشن ہوگا نمبر ون اعتصاب پھر شروع ہوگا جو کیسز جن کو کہتے ہیں کہ وہ ختم ہوگے وہ ختم نہیں ہوگے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ کسے سارے کے سارے to present before and appropriate forum یعنی کسی دوسرے مناسب forum پہ لے جانے کے لیے pause ہوا ہے رکے نہیں ہیں ان میں سے trial کسی کا نہیں ہوا اس لیے trial ہو سکتا ہے آئین بھی اجازت دیتا ہے ذابطہ فوجداری بھی اجازت دیتا ہے پاکستان پہند آباد